السلام علیکم ایب کا تیسرہ دن ہے آپ سب کو ہماری طرف سے ایب موبال اچھا ہم کو سکاریہ ہے ہماری جو ٹاپک ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ کسی نے ہمیں انسٹا پر پوچھا تھا کہ صاحب مجھے بتائیں کہ فیمیل کی ایج جو ہے وہ سکس منت کی ہے تو کیا میں اس کو میٹ کرا سکتا ہوں تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے ایک سیکنڈ ویٹ کریے گے میں آپ کو بتاتا ہوں جی انہوں نے میسیج کیا تھا صاحب بتائیے گا کہ میری کیٹ کی ایج جو ہے وہ سکس منت ہے کہ میں کیا اس کو میٹ کروا سکتا ہوں جی ہاں آپ میٹ کروا سکتے ہیں بہت موسیقی 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 یہاں پہ آپ نے چھ مہینے کی کیٹ کو میٹ کروانا آپ کی فیمیل کے لیے بیٹر اپشن نہیں ہے تو سالا بھوڑا دیکھتا ہے لیکن ایک نوہشی آ رہا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا آکے چل کے ویڈیو میں اس کے علاوہ دوسرا کسی نے میسیج کیا ہوا تھا کہ سال میری فیمیل جو ہے وہ ہیٹ پہ نہیں آتی کیا ایسا انجیکشن ہے کہ میں اپنی فیمیل کو ہیٹ پہ لے کیا ہوں جی دیکھیں اس میں ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سمجھ رہو سمجھ رہو آپ اتنا ویٹ کیا ہے تو وہاں پہ دو تین مہینے مزید ویٹ کر لیں تاکہ اس کا جو ہے ایک ٹائم آجیا ہے وہ ہیٹ سائیکل میں آجیا ہے اس کے بعد وہ خودی ہیٹ پہ آئے گی اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کے بعد تیسرا میسیج کسی نے ہمیں کیا ہوا تھا کہ میری فیمل جو ہے وہ میٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کنسیب نہیں کرتی یہ سوال بھی بہت اچھا پوچھا ہے یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے کہ یہ بھی اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے یہاں پہ آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ چیز ہوتی ہیں آپ کے میل پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس ویڈیو پہ تو آج یہ انسٹرا پہ تین میسیج کسی نے کی ہوئے تھے انہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سکس منت کی فیمل کو آپ نے میٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا یہاں پہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے اب چلتے ہیں ویڈیو کے طرح جی اگر تو آپ کی جو فیمل ہے وہ سکس منت کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو میٹ کروانے دیکھیں فیمل چھ مینے کی جو ہوتی ہے سکس ٹو سیون منت کی فیمل ہیٹ پہ آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے میٹ تو ہو جائے گے لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایج کم ہے اور کم ایج جس کی ایج ہوتی ہے وہ اتنی میچور نہیں ہوتی وہ اپنے بچے جب دیور کرتی ہے اس کے بعد وہ بچوں کو سمال نہیں پاتی ہے سمالنے میں اس کو کافی پروبلم ہو سکتی ہے اور کم ایج کی وجہ سے جب وہ انڈ والی ڈیز میں جا کے بچے دیور کرتی ہے تو تب بھی پروبلم ہو سکتی ہیں آپ کی فیمل کو کیوں کیونکہ آپ کی فیمل کی ایج کم ہے اور سکس منت کی ایج جو فیمل ہوتی ہے وہ اتنی ہیلڈی بھی نہیں ہوتی جب فیمل ہیلڈی نہیں ہوگی جب ماں ہیلڈی نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہو اس لیے بچے بھی ہیلڈی نہیں ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے ایٹ ٹو ٹین منت میں جا کے آپ نے اپنی فیمل کو میٹ کروانا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم جب ایج کی ایج ہو جاتی ہے آٹھ سے دس مینے کی تو آپ کی فیمل کافی مچور ہو چکی ہوتی ہے تو جب بچے ڈریور کرے گی تو اس کو پتا ہوگا پراپر کرکیں اس کو آتی ہوں گی تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس نے کس طرح سمالنا ہے کس طرح ان کو فیڈ کروانا ہے ان کی ٹیکل کیسے کرنی ہے تب تک فیمل جو ہوتی ہے اتنی چیزیں سیکھ چکی ہوتی ہے اور دو تین ویسے بھی ہم یہ چیز ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی ایک سے دو ہیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ نے سکپ کروانی ہوتی ہے ہوتی ہے جو لانگ پیوریٹ میں چلی جاتے ہیں وہ جینز کا ایشہ ہوتا ہے جنیٹک مسئلہ آ جاتا ہے فیمل کے اندر کہ وہ دو دو تین تین مہینے ہیٹ پر نہیں آتی لیکن ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ جو فیمل ہوتی ہیں وہ ہر ٹو منت بعد یا فورٹی فورٹی فائی ڈیز میں ہیٹ پر آ جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کم ایج کی فیمل کو آپ نے میٹ نہیں کروانا ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو میٹ کروا سکتے ہیں باٹ آپ کی فیمل کے لیے یہ آپشن سیف نہیں ہوتا جہاں پہ آپ نے سکس منت ویٹ کیا وہاں پہ آپ دو تین مہینے مزید ویٹ کر لیں جیسے ایک دو ہیٹ اس کے سکپ ہوگی اس کے بعد جو نیکس ہیٹ ہوتی ہے آپ اس پہ اپنی فیمل کو میٹ کروا لیں اور اس کے بعد کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ میری فیمل ہیٹ پہ نہیں آتی سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے دیکھیں ہیٹ پہ نہیں آتی تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ہیٹ پہ لے کے آئیں باٹ اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا آپ ویٹ کر لیں آپ کی فیمل اس کی جو جنیٹک ہے اس کا ایسا ہو پیچھے سے ایسے آ رہی ہو کہ اس کے ماں باپ یا اس کی جو بلڈ لائن اس میں یہ مسئلہ ہو کہ وہ ہیٹ پہ آتی لیٹ ہو تو اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہے باقی ایسی میڈیسن یا ایسا انجیکشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لگا کے جادو کر کے آپ اس کو ہیٹ پہ لیے ہیں ویٹ کر لیں آپ کے پاس بچے بھی دیکھر لیں گے جب ہیٹ پہ آئے گی تو آپ کو اپن پتہ چل جائے گا پھر آپ اس کو میٹ کروا جائیں اس کے لئے ایسا ہیٹ پہ آئے گی تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد اس کو میٹ کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ایک اور چیز کا خیال لکنا ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ کا جو ویٹ ہے اگر آپ کی کیٹ 3kg کی یا 2kg کیا ہے یا 4kg کیا ہے تو آپ نے وہاں پر میل بھی آپ نے سیم ویٹ کا جو ہے اس کے لیے لینا ہے مطلب کہ آپ نے اس کو میٹ کروانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی فی میل کا جو ویٹ ہے وہ 2kg ہو اور آپ پانچ کیجی والے میل کے ساتھ آپ اس کو میٹ کروا دیں ایسی ہونے پر جو کیا ہوتا ہے کہ جب فی میل آپ کی پریکنٹ ہو جاتی ہے کنسیب کر جاتی ہے جب وہ بچے ڈریور کرتی ہے تو تب یہ ایشو آتی ہے کہ کٹن کا جو سائد ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آپ کی فی میل جو ہوتی ہے وہ کم ایج میں ہوتی ہے تو بچوں کا وہاں پہ رکھ جانا یا وہاں پہ سٹک ہو جانا اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں آپ کی فی میل کے ساتھ تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ایج اور جو ویٹ آپ کی کیٹ کا ہے تو آپ کوشک کریں سیم اسی ایج میں آپ جو ہے اپنے میل کو آپ نے اپنی فی میل کے ساتھ کروانا ہے اگر اس میں کوئی 10 سے 15% اوپر نیچے چیزیں ہو جاتے ہیں تو اتنی چیزیں منیج ہو جاتے ہیں باٹ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فی میل کا جو ہے بیٹ 3 کیجی ہو اور آپ اس کے ساتھ 5 کیجی کے میل کے ساتھ بیٹ فروا لے اور دوسرا کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ میری فی میل جو ہے وہ میٹ ہوتی ہے باٹ کنسیپ نہیں کرتی تو اس پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے اللہ کی قدرت ہوتا ہے ہیومن کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کچھ کیسے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نظام ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ فی میل ایسا ہوتی ہیں کہ میٹ تو ہو جاتی ہیں باٹ وہ نظام ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو جو ہے ویٹ کرنا چاہیے آپ میل چینج کر کے دیکھ لیں سیکنڈ اوپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ میٹ کر وایا ہے اگر آپ کی فی میل کنسیپ نہیں کری تو آپ میل چینج کر لیں پھر یہ اپشن آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ ایک دو میل چینج کر کے دیکھ لیں تاکہ کسی دوسرے میل کے ساتھ وہ کنسیب کر جائے یہاں پہ میل کا بھی ایشو ہو سکتا ہے آپ کی فی میل کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کی انفرمیشن لے کے آئیں گے اگر آپ نے کوئی سوال ہم سے پوچھنا ہے کسی طرح کا کوئی قرشن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ان بوکس میں میسج کر کے بھی آپ ہم سے کچھ سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال لگئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ